چہرے کو گورا خوبصورت بے داگ بنانے کے لئے ہم لوگ نظانے کیا کیا یوز کرتے ہیں لیکن اگر آپ نے یہ فیس پیک یوز نہیں کیا تو پھر آپ نے کچھ بھی یوز نہیں کیا آج میں آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہوں ایک سیکریٹ فیس پیک جو آپ کے کلر کمپلیکشن کو برائٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کی سکن کو بہت زیادہ ہیلتی کرتا ہے رنگل فری کرتا ہے اور آپ کی سکن کو بے داگ بناتا چاہے آپ کے چہرے پہ بہت زیادہ داگ دھب رہے ہیں سکن پہ بلکل گلو نہیں ہے اسکن بلکل روکھی سوکھی بے جانسی ہو گئی ہے جیسے کی سردیاں آنے والی ہیں اور سردیوں میں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے سکن پہ موانسٹر نہیں رہتا ہے جس کی وجہ سے سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور ہم جو بھی میک اپ اپلائی کرتے ہیں بلکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے اور خاص کر کے یہ فیس پیک آپ کے س سکن کو بلکل ریموو کر دیتا ہے یقین مانی ہے اگر آپ اس فیس پیک کو لگانا سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ڈے میں اس کا ریزلٹ دکھائی دیکھا کہ اس کا کتنا چمتکاری ریزلٹ آپ کو ملتا ہے کیونکہ یہ ایسا فیشیل ہے جس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کے سکن کو ایریٹیٹ کرے بلکہ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے سکن کو بہت زیادہ برائٹن اپ کرے گی آپ کے کلر کمپلیکشن کو فیر کرے گی چہرے سے داگ دھبوں کو ریموو کرے گی اور اسکن کو بلکل پینکش گلو پروائیٹ کرے گی جیسا کہ آپ سبھی کی خواہش ہوتی ہے اور اسے لگانے کے بعد آپ کو فرسٹ ٹائم میں ہی ریزلٹ جو ہے دیکھنے کو ملے گا جیسا کہ آپ میرے سکن پر دیکھ سکتے ہیں میں نے اسے جب فیس پر اپلائی کیا تھا تو یقین مانی ہے میرے سکن اتنی زیادہ گلو کر رہی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہوں تو چلی یہ بہت ہوگی بات ہے اب میں بتاتی ہوں اس فیس پیک کو آپ کو کیسے تیار کرنا ہے بلک ہی ایزی سے انگریڈینٹ ہے جو آپ سب ہی کے کچھن میں موجود ہوتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پر پانچھے بادام لیا ہے بادام کی کونٹیٹی کم زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی باتی سے ہر ایج گروپ کے لوگ جو ہیں یوز کر سکتے ہیں تو بادام کو ہم نے رات بھر کے لیے بھگو کر رکھ دیا تھا اور ایک ہم نے ایپل لینا ہے ایپل کو ہمیں کٹ کر دینا ہے ایپل کے چھلکے کو نہیں ہوتارنا ہے کیونکہ ایپل جو ہوتا ہے اس میں ویٹائمین اے ہوتا ہوتا ہے تو اور بھی اچھے ریزلٹ ہے تو اس طریقے سے ہمیں جو سیو ہے اس کے بیجوں کو نکال لینا ہے اچھے طریقے سے اس میں بلکل بھی بیج وغیرہ نہیں ہونے چاہیے اور اس کی جو اندر سے جڑے ہوتے ہیں اس کو بھی ہمیں نکال لینا ہے اور اسے اچھے سے چھوٹے چھوٹے پیسے میں ہمیں کٹ کر لیں گے اور پھر اس کے بعد جو ہم نے بادام رات بھر بھی ہو کے رکھے تھے یہ فول جاتے ہیں اور آسانی سے جو اس کے چھلکے ہیں وہ نکل جاتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کو ایک ایک کر کر کے سب ہی کے چھلکے اتار لینے اچھے طریقے سے یہ آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس ریمنٹی کو بنانے میں بس پانچ منٹ میں یہ بن کے تیار ہو جاتی ہے اور آپ اسے سٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے آدھا ایپل لیا ہے اور اس طریقے سے اس میں بادام کے جو چھلکے اتار لینے ہیں تو یہ ایپل بہت ہی جوسی تھا تو ہمیں میکسی میں گرینڈ کرنے کے لیے کچھ بھی ایٹ کرنے کے ایکسٹر ضرورت نہیں پڑیتی اگر ہر موسم میں الگ الگ ایپل آتا ہے تو آپ جو ایپل لے رہے ہیں اگر وہ جوسی نہیں ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا روز وارٹر یا رو ملک بھی یوز کر سکتے ہیں یعنی کچھا دودھ تو آپ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں تو ہمیں اس کی ضرورت نہیں پڑی تھی اور ہم نے ڈائریک مکسی میں گرینڈ کر لیا تھا اور اس طریقے سے ہمیں جو اس کا پیسٹ ہے وہ بن کے تیار ہو گیا تھا تو یہ ہے بادام اور ایپل کا سیو کا جو پیسٹ ہے ہم نے تیار کیا ہے بہت ہی سموذ سا ٹیکشور اس کا ہمیں مل گیا ہے اب ہمیں اسے کیسے تیار کرنا ہے تاکہ اس کو ایک باڈی شیپ مل جائے اور ہم اپنے اسے فیس پر اچھے طریقے سے اپلائی کر سکیں تو وہ میں آپ کو بتاتی ہوں تو اس طریقے سے آپ کو دو چھمچ نکال لینا ہے اور باقی کا آپ سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں یا پھر اپنے فیملی میمبرز کے لیے اور بھی زیادہ بنا سکتے ہیں یا پھر آپ اسے دو دن تک آرام سے سٹور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور ہم نے جو دو سے تین چھمچ الگ سے نکالا ہے سیپریٹ کیا ہے اس میں ہم ہنی ایڈ کریں گے اگر آپ کی سکن کو ہنی سوٹ کرتا ہے تو آپ اس میں ہنی یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ اس میں روز پیٹل پاوڈر یا پھر ہی بسکس پیٹل پاوڈر جو ہوتا ہے پنکھوڑیوں کا پاوڈر ہوتا ہے وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں لیکن میری سکن کو ہنی اچھا گھر سوٹ کرتا ہے تو میں نے یہاں پہ ہنی یوز کیا ہے کیونکہ ہنی سے نے اسکن پہ بہت اچھی شائن بھی آ جاتی ہے گلو بھی مل جاتا ہے اور سیکن ہم نے اس میں یوز کیا ہے بیسن گھر کا بنا ہوا بیسن ہے اور اس کا ریزلٹ بہت ہی اچھا ملتا ہے اگر آپ کی سکن پہ داگ دھپے ہیں تو آپ اس میں وائل ترمریک کیونکہ کستوری حلدی جو ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ایڈ کر سکتے ہیں ایک چھٹکی کے برابر لیکن مجھے ضرورت نہیں لگی کیونکہ مجھے ایسے بھی اس کا اچھا ریزلٹ ملتا ہے اور میرے اسکن پہ کوئی داگ دھپا نہیں ہے ابھی کوئی حال فلال اور پیمپلز نہیں ہوئے ٹچ موٹ ہو بھی نہیں تو اسے اچھی طریقے سے آپ کو پیسٹ بنا لینا ہے اب ہم اس میں کچھ بھی ایڈ نہیں کریں لیکن ہاں لگانا کیسے ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ پارٹ ہے اس ری بہت زیادہ اپنے بالوں میں آئلنگ کی تھی کیونکہ آپ سب ہی کو بتا ہے کہ جیسے جیسے سردیاں آتی ہیں سکن بہت زیادہ ڈرائی ہو جاتی ہے اور اس کے لئے آپ کو آئلنگ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ہوم میڈ آئل ہی میں نے یوز کیا تھا جو میں نے اپنے کے ساتھ کچھ ٹائم پہلے شیئر کیا تھا تو اس ریمیڈی کو آپ کو اپنے کلین فیس پر لگانا ایک دم اپنے فیس کو اچھی طریقے سے جو بھی آپ فیش واس یوز کرتے ہیں ہمیشہ بت ہمیشہ بتاتیوں میں آپ کو لیکن کچھ لوگ نئے ہوتے ہیں تو ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی بھی ریمیڈی یوز کریں تو سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھی طریقے سے کلین کر لیں اور اس ریمیڈی کو آپ اپنے فیس پر اچھے طریقے سے اپلائی کریں اس کے بعد اس سے ہلکی ہلکی ہاتھوں سے آپ مساج بھی کرتے رہیں آپ کو قریب پانچ میٹ تک آپ مساج کر سکتے ہیں آرام سے جنٹلی مساج کیجئے گا اور خاص کر کے اگر آپ کی آنکھوں کے نیچے بہت ز مساج کیجئے اور لور سے اپر کے ڈائریکشن میں لے جاتے ہوئے اچھے طریقے سے مساج کیجئے اور یہ آپ کے سکن پر جو بھی بلیک ہیٹس وائٹ ہیٹس ہو جاتے ہیں ان کو بھی ریموک کرتے ہیں تو اچھے طریقے سے آپ کو مساج کرنی ہے فور ہیٹ آپ نے اکثر دیکھا ہوا کہ لوگ کا چہرہ الگ ہوتا ہے کلر کمپلیکشن اور فور ہیٹ کی جو اسکن ہے وہ الگ ہوتی ہے تو ڈسکلریشن کے پرابلم اکثر اسکن پر ہو جاتی ہے کیونکہ ہم جب بھی فیشل وغیرہ کرتے ہیں ج جو بھی کریمیوز کرتے ہیں ہمارا جو فور ہیٹ ہوتا ہے اسکن تھوڑی سی چہرے کی سکن سے تھوڑی ہارڈ ہوتی ہے تو اس لیے اس کا جو افیکٹ ہے اتنا زیادہ فور ہیٹ پر نہیں مل پاتا ہے چیزوں کا تو ہمیشہ فور ہیٹ پر بھی اچھے طریقے سے سکربیں کرنی چاہیے آپ کو اور اس سے آپ کو پھر اس کا مساج کرنے کے بعد اس فیس پیک کو آپ کو پندرہ سے بیس منٹ تک اپنے فیس پر لگے رہنے دینا ہے اور آپ اپنے ہوتوں پر بھی آرام سے اپلائی کر س سکتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ جو ہم کسٹمائٹی کی اوز کرتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے نیچرل کلر ہوتوں کا وہ چلا جاتا ہے اور کسی کسی ہوت تو بہت زیادہ بلیک پڑ جاتے ہیں بہت ہی گھٹیا و کولیٹی کے پروڈکٹ کبھی کبھی ہم لگا لیتے ہیں گلتی سے یا پھر کسی بھی کارن تو خیر مجھے ایسی کوئی دکت نہیں ہے لیکن اگر آپ کو ایسا ہے کہ آپ کے لیپس جو ہیں نیچرل پنک تھے پہلے لیکن آپ بہت زیاد اپلائی کر سکتے ہیں مساج کر سکتے ہیں اس سے اور اس کے بعد اسے لگے رہنے دیں اور اس کے بعد اپنے فیس کو نورمل پانی سے 20 منٹ بعد کلین کر لیں آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے اگر آپ سردیوں میں اس ریمیڈی کو اپلائی کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گنگونا پانی لے کر بھی آپ اسے کلین کر سکتے ہیں اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ فرس ٹائم میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ جو بھی مانسٹرائزر یوز کرتے ہیں اپنے فیس پر اپلائی کر لیجئے اور بس سو جائے اگر دن میں اپلائی کر رہے ہیں تو تب بھی مانسٹرائزر یا پھر جو بھی آپ سنسکریم یوز کرتے ہیں اسے لگا لیجئے اور اس کا جو ریزلٹ ہے وہ فرس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں گھر پر بنا ہوا فیس پیک آپ کے سکن کو اتنا زیادہ گلوئنگ برائیٹ ہیلتی بنا سکتا ہے سکن کو گلاس سکن پروائیٹ کر سکتا ہے اگر آپ اس ریمیڈی کو میرے بتائیوئے طریقے سے یوز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو کبھی بھی پالر مچا کے پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کے سکن سے داگ دھبوں کو ریموک کرے گا آپ کے سکن کو بہت زیادہ ہیلتی بناے گا اور آپ کے سکن پر ایک شائن ایٹ کرتے گا جو آپ گلاس سکن کے سپنے دیکھتے ہیں وہ گلاس سکن آپ کو اس ریمیڈی سے مل سکتے ہیں تو امید کرتے ہوں کہ آج کا ویڈیو آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئے گا اور اس سے زیادہ سے زیادہ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا جو لوگوں سے آپ بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تک کر اپنا خیال رکھئے اور آنے والے فیسٹیوالز میں تھے سارا انجوائی کیسے اور جو آپ ریمیڈی یوز کریں میرے بتائی ہوئی وہ میرے ساتھ اس کا فیڈبیک شیئر کرنے نہ بھولیں انسٹاگرام پر ضرور فالو کریں انسٹاگرام کا لنک میں آپ کو دسکرپشن باکس میں دے دوں گی سب میں ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تک کر لب یوال